اگر آپ کو کیا نام ہے آپ کا عبدالراؤف عبدالراؤف کیسے کام کرتے تھے تم سر ہم یہ کہ لوکیشن ہمارے پاس آتی ہے ہم لوکیشن پہ جا کے اس کو فون کرتے ہیں تھوڑا ایسا ٹیڑا ہو جاؤ اے نہیں تھوڑا گھوم ہونا ایسے تاکہ تارہ فود پانڈا نظر آئے ہاں بس اچھا اب بتاو کیا نام ہے آپ کا عبدالراؤف فود پانڈا میں کب سے کام کرتے ہو پھول پندہ میں دس دنوں کے کام کرتے ہیں اچھا کیسے لوگوں سے پیسے لیتے تھے لوگوں سے پیسے اسے لیتے تھے کہ لوکیشن جو آتی ہے ہمارے پاس پہلے ہیڈر اٹھاتے ہیں پھر ہم گھر کا لوکیشن جا کے ہوا پر وہاں پھر فون کرتے ہیں اگر وہ کہتے ہیں اوپر آجائے اوپر جلے آتے ہیں اگر وہ کہتے ہیں میچے آرہے پیسے دے رہے ہیں تو وہ میچے آجائے ہیں تو یہ پسٹل تم نے گان سی لی کیا تم ابھی عوام کو پیغام دینا چاہو گی عوام کس طرح خیال کرے عوام اس طرح خیال کرے کہ کسی کو دروازے کے اندر نہیں کھڑے جالی لگا کے جو دو دروازے ہوتے ہیں ایک جالی ہوتی ہے پس دیکھ کے پھر بولے گی اپنا بندہ لیکن اگر وہ فوڈ پانڈا کیا اس میں ہے اس کے لیے تو دروازہ کھولتے ہیں آرڈر لینے کے لیے سر کئی گھروں میں کھڑکیاں چھوٹی سے ہوتی ہیں پیزہ بھی چاہتے ہیں تو تم کیسے لوگوں کو اس طرح کی سے ان سے پیسے لیتے دے نہیں جب تم نے دو تین یہ کام کیے تو تم نے کس طریقے سے ان سے کام کیے اور کراتی سے آپ کو اہم خبر دیں گے آن لائن فوڈ سپلائی کی آرڈ میں لوٹ مال کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے گرفتار ملزم عبدالرعوب سے یونیفارم بیک پسٹل برامت کر لیا گیا ہے ایس ایس پی کی جانب سے مزید کیا بتایا گیا ہے یہ جانیں گے ہمارے نمائند شوئب برنی ہمارے ساتھ موجود ہیں شوئب برنی آگاہ کیجئے گا ملزمان کا طریقہ واردات کیا تھا جی دیکھیں کراچی کے علاقے کروز آباد میں پولیس نے کاروائی کری ہے جس کے دوران سٹیٹ کرائم کی وارداتوں میں ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے گرفتار ملزم پولیس کا یہ موقع ہے کہ یہ ملزم جو ہے پوٹ پانڈا جو کہ آن لائن فوڈ سپلائی کی چین ہے اس کی آڑ میں شہریوں سے لوٹ مار کی وارداتوں میں سرگرم تھا ملزم مختلف علاقوں میں گھر پر جب جاتا تھا تو وہیں پہ واردات کرتا تھا ملزم کے دیگر ساتھیوں کی تلاش بھی کی جا رہی ہے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ افتدائی طور پر یہ پتا چلا ہے کہ گرفتار ملزم نے اکیس وارداتوں کا اعتراف کیا ہے